اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام بہنوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں تو بہنوں بھائیوں آج میں آپ کے لئے ایک نورانی عمل لے کر آیا ہوں اور یہ واحد نورانی عمل ہے جو کہ سات دن میں آپ کو کمیابی دیتا ہے جی ہاں بہنوں بھائیوں بہت پاورفل عمل ہے تو عمل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاں کہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں تو بہنوں بھائیوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ جو نقش اپنی سکرین پر ہے یہ تعویز استعمال کرنا ہے یہ سورہ کوسر کا عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نقش استعمال کرنا ہے اور یہ نقش آپ نے کسی ساتھ صفحے پر نہیں لکھنا ٹھیک ہے ابھی سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کو چال کے حساب سے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ اس نقش میں جو ایک خانہ لکھا ہوئے وہاں پر ایک لکھیں گے پھر دو لکھیں گے پھر دیکھیں تین لکھیں گے پھر چار پھر اسی طرح پانچ چھ سات آٹھ ٹھیک ہے نو اسی طرح یہ سارا کچھ لکھیں گے آپ اس نقش کو ٹھیک ہے نا اس میں دس نہیں دس پھر لکھیں گے پھر گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور ایک خانہ بچ جاتا ہے آخری جو سونہ والا ہے وہاں پر فلاں بن فلاں لکھا ہوئے وہ سب سے آخر میں پور کرنا ہے یہ پندرہ تک لکھ لیں ترتیب سے پھر سولوے میں آپ نے فلاں بن فلاں میں اس کا نام لکھنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نقش آپ نے خالی کاغذ پر نہیں لکھنا یہ نقش آپ نے پیپل کے پتے پر لکھ رہا ہے اب جب آپ فلاں بن فلاں کا نام لکھتے ہیں پھر نیچے آئیں اوپر آپ کا مکمل ہو جائے گا سب سے اوپر سات آٹھ چھے لکھ دے جس طرح سات سو چھہ سی لکھا ہوا ہے اب آپ نیچے آئیں سب سے لکھیں الہب پھر اپنی ما شکا کا نام اپنے محبوب کا نام جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام پھر الہب پھر آپ نے اپنا نام پھر اپنی والدہ کا نام یہ لکھ دیا آپ نے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو آپ نے یہاں تک لکھ لیا ہے پھر آپ نے اس نقش کو الٹا کر دینا ہے جی ہاں دوستو اس نقش پیپل کے پتے کو الٹا کرنا ہے اور اس کی دوسری طرف سورت کوسر لکھنی ہے ٹھیک ہے سورت کوسر لکھنی ہے اور نقش کو تھوڑا سا خوشکونے دینا ہے یہ لکھ کر پھر اس کے نیچے لکھنا ہے مطلب اپنی ما شکا کا نام اس کی والدہ کا نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام سورہ کسر کے آگ نیچے لکھ دینا ہے یہ لکھ کر آپ نے اس پتے کو کیا کرنا ہے کسی ندی میں کسی کوئے میں کسی نہر میں جہاں پر صاف پانی ہو وہاں پر بہا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ نقش میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ غلطی کوئی نہ کریں یہ نقش پانی میں بہا دینا ہے بس صرف سات دن کا انتظار کرنا ہے سات دن میں اس صورت کے اس موقعات ٹھیک ہے اس نقش کے موقعات آپ کے محبوب کو آپ کے قدموں میں لاکر کھڑا کر دیں گے سات دن کے اندر آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا بہت پاورفول عمل ہے عمل مکمل ہوتا ہے کوئی بھی سوال ہو تو کامٹ میں کیجئے گا اس کا جواب دیے دیے جائے گا اللہ حافظ